موسیقی سلطان شاہ کو اس کے سفر کے بارے میں ان تمام مقامات سے اور امکانات سے آگاہ کرتا رہا جو میری نظروں میں اہم تھے پھر سلطان شاہ گاڑی کی چابی لے کر فلیٹ سے نکل گیا اس کے چلے جانے کے بعد مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے مقاو والی لڑکی سے تھوڑی دیر بعد بات کرنے کا وعدہ کیا لیکن خاصا وقت گزر آنے کے باوجود میں اس وعدے کو پورا نہیں کر پایا تھا میں نے فورا نہیں مقاو کا نمبر ملانا شروع کر دیا میری پہلی ہی کوشش باراور ثابت ہوئی رمکاؤ سے سلسلہ مل گیا مگر مجھے اس وقت بدترین مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب وہاں سے دوسری گھنٹی کی آواز کے بات چوہے کی معنوس چون چون کی بجائے نسوانی آواز میں کوئی پیغام سنائی دن لگا میں نے اس نسوانی آواز کا سلسلہ کلام قطع کر کے اپنی بات کرنی چاہی لیکن اس کے لبو لہجے پر اپنے الفاظ کا کوئی اثر محسوس نہ کرتی ہو میں نے سمجھ لیا کہ وہ ریکارڈ کیا ہوا کوئی پ چل پڑا تھا پہلے چینی یا اس سے ملتی جلتی زبان میں چند فکریں ادا کیا گئے پھر وہی پیغام انگریزی میں دھرایا چاہنے لگا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ رات ہو جانے کی وجہ سے محل کے ملازمین آرام کر رہے تھے میں نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا ذہن صاف ہوا تو سیٹھ حبیب جیوانی کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر میرے دماغ میں سر اوبھارنے لگا تھا میں نے دو مرتبہ اس کا نمبر ملایا اور دونوں مرتبہ ایک یورت نہاں ڈ تا تو اس کے فون پر کسی عورت کا موجود ہونا حیران کو نہیں تھا وہ اپنی بیوی سے محرومی کے بعد زیادہ عرصے تک تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا ویسے بھی وہ مجھے بتا ہی چکا تھا کہ ان دنوں وہ دفتر سے غیر حاضر رہ کر اپنے گھر پر آرام کر رہا تھا اس آرام میں کسی گر فرنڈ کا وجود یقینی طور پر ناگزیر نظر آتا تھا لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ اس عورت یا لڑکی نے رانگ نمبر کا عذر پیش کرنے کی ضرورت م فال کیابنٹ میں سے بلیو لیول اسکاج کی بوتل نکال کر اپنے لیے ایک صحت من پیک بنا لیا تھا جو آہستہ آہستہ میرے میدے میں منتقل ہوتا جا رہا تھا سگریٹر اسکاج کے سکون پرور انتزاج نے بھی جم میری مدد نہیں کی تو میں نے تیسری مرتبہ سیٹھ حبیب جیوانی کے گھر کا فون نمبر ملانے کا فیصلہ کر لیا رابطہ ہوتی پہلی گھنٹی مکمل ہونے سے پہلے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا کیا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کال کے ان انتظار میں فون سے لگا پیٹھا تھا اس پار واضح طور پر حبیب جیوانی کی تردد امیز آواز سنائی تھی پہلے میں خود حبیب جیوانی سے بات کرنے کے لیے بیچین تھا لیکن سلطان شاہ کو ہنگ کانگ روانہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد مجھے حبیب جیوانی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی تیسری مرتبہ اس کا رمبر ملانے کا سبب صرف میرا تجسس تھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ خود کیوں فون پر آ کر جواب دینے سے گریز کر رہا تھا مگر اس کی آواز سنتے ہی میں نے کوئی سوچے سمجھا بغیر بدلی ہوئی آواز سے پوچھا وقت کیا ہوا ہے ایسی بھی ہودا گفتگو کے لیے وہ وقت واقعی نامناسب تھا اس لئے میرا سوال سنکا ربیب جیوانی بجاہ طور پر بنا کیا ہوگا جواب میں اس نے فون پر ایک گندی گالی تھی اور میں زور سینس پڑھا میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ تمہارے پاس سے کب واپس لوٹے کی میں نے ہنسی کے دورانی بدلی ہوئی آواز میں سوال کیا وہ تمہاری بیٹی ہے یا اممہ اس نے بتاہچا مغلزات بکنے کے بعد پوچھا میرا اس سے وہی رشتہ ہے جو تمہارا اس سے ہے حلقے سے سرور کی عالم میں مجھے اس کو چڑھانے میں لطف آنے لگا اب بتاؤ کہ تم اپنی والدہ کو اپنے فلیٹ سے کب رخصت کر رہی ہو اپنے وعدے کے مطابق اسے بارہ بجے تک میرے پاس پہنچانا چاہیے تھا لیکن وہ اب تک غائب ہے شاید اسے اندازہ ہو گیا تک کہ موشتل ہو کر وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا نہ ہی میرے بارے میں کوئی بات معلوم کر سکتا تھا اس لیے اس نے فوراں ہی سنبھالہ لیتے ہوئے کہ تم بلا وجہ مجھے استیال دلانے کی کوشش کر رہے ہو کل کر بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی تم دو بار فون کر چکے ہو میرے دماغ پر اس وقت شیطان زوار ہو چکا تھا اس لیے میں نے پورے سکون کے ساتھ کہا یہ میرا پہلا فون ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری محبوبہ نے میرے علاوہ دوسروں کو بھی وقت دیا ہوا اور وہ بیچارے بھی میری طرح دل تھامے اس کا انتظار کر رہے ہوں انہی میں سے کسی کے فون رہے ہوں کہ اگر وہ اب بھی تمہارے پہلوں میں موجود ہے تو اس سے میری بات کروا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پسیچ جائے تم جو کوئی بھی ہو میرے اللو کے پھٹے اور بلا وجہ اپنا وقت پر بات کر رہے ہو وہ مجھے منع کر دے تو میں اسے بھول کر سوچاؤں گا ابھی تک تو میں مجھے اپنی بات ادھوری چھوڑ دینی پڑی کیونکہ مجھے دوسری طرف سے سورت کی آواز سنائی دی رہی تھی یہ وہ آواز نہیں ہے وہ کہہ رہی تھی شاید حبیب جیوانی نے اپنا آخری فکرہ ادا کرتے ہی رسیور اسے تھما دیا تھا تاکہ وہ میرا جواب سن کر آواز چھناکت کرسکے لیکن میری بدلی ہوئی آواز کی وجہ سے اس نے فوراں ہی اپنے ناکامی کا اعتراف کر لیا تھا تم ہی دیکھو کہ یہ کیا چاہتا ہے میں اس آواز سے بالکل نہ واقع ہوں شاید تم نے سن لیا ہوگا کہ وہ تم سے بات کرنے پراماتا نہیں ہے حبیب جیوانی نے لائن پر آ کر کہا پچھلے فون بھی تمہارے نہیں تھے میر لوگ نہیں میں ایک فرد ہوں اور تمہاری محبوبہ میں برابر کا ساجدار ہوں اس نے میری بات کاٹ کر مجھے ایک شرمناک مقام پر جانے کا مشورہ دیا اور فون بند کر دیا میں چند ثانیوں تک رسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا پھر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا دو بجنے سے ذرا پہلے ایک مرتبہ پھر فون کی گھنٹی بچی میرا خیال فوراں نے حبیب جیوانی کی طرف کیا کچھ بھی ہو وہ آخر کار مافیا کے مقامی بیورو کا چیف تھا اور خود کو موصول ہونے والی فون ک حال سے تشویش میں مبتلا ہو کر مجھے ٹوٹولنے کا فیصلہ کر سکتا تھا اگر میں اپنی اصل آواز میں بولتا اور دوسرے طرف اس کی محبوبہ ہوتی تو میری آواز فوراں پہچان لیتی ہو کوئی نئی آواز اکتیار کرنے کی صورت میں وہ شبہ میں پڑ جاتا تیسرا امکان یہ بھی تھا کہ حبیب جیوانی مجھ سے بات کرتے کرتے میری بے خبری میں رسیور اچانک اپنی دائشتہ کو تھما دیتا اور یوں میری حرکت بہت آسانی کے ساتھ بے نکاب ہو جاتی اور وہ مجھ سے بدسن ہو جاتا میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے رسیور نہیں اٹھانا چاہیے لیکن رات کے سناٹے میں گھنٹی کی تیز آواز پڑوسیوں کی نیند میں قلل ڈال سکتی تھی اس لئے میں نے اپریٹر سوفے کے نرم کشن پر رکھ کر اس کے اوپر بھی دو دبیز کشن ڈال دیئے اور مسلسل بیجتی ہوئی گھنٹی کی آواز کافی دب گئی ایک ڈیڑھ منٹ بعد تواتر سے بیجتی ہوئی گھنٹیوں کا سلسلہ مادوم ہو گیا تو مجھے اچ سے نکلا ہوا تھا اور یہ امکان بھی تھا کہ مجھے کوئی اہم پیغام دینے یا کوئی مشرعہ لینے کے لیے اس نے فون کیا ہو وہ خیال آتے ہی میں دلی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ فون آیا تو رسیور اٹھا کر صورتحال کا سامنا ضرور کروں گا اپنی اصل آواز کو قنودہ اور خوابناک بنا کر حبیب جوانی کی داشتہ کی شناکت کے خطرے کا ویس صد اباب کیا جا سکتا تھا اور ہوا بھی یہ کہ چند منٹ کا سکوت کے بعد میرے فون کے گھ میں نے فورتی سے رسیور اٹھا کر نین کے خمار سے بوجل آواز محلو کہا تو دوسری طرف سے حبیب جوانی یا سلطان شاہ کے بجائے زفر کی چاکچ شو بند آواز سنائی تھی مبارک ہو تمہارا شکار زندہ سلامت پکڑ لیا گیا ہے وہ کہہ رہا تھا وہ سمندر کی خونکار اور بے رہم موجوں سے لڑ کر ساحل پر آنے میں تو کامیاب ہو گیا تھا لیکن اپنی ابتر حالت کی وجہ سے پوری طور پر فرار کی رائے اتیار نہیں کر سکا وہ تاریخ ساحل کی گیلی ریت پر کسی لاش کی طرح اوندہ پڑا ہوا تھا کہ کوسٹ گارڈ والوں نے اپنے ہلی کارپٹر سے اسے دیکھ لیا اب وہ کہاں ہیں میں نے اپنی خوشی پر کابو پاتے ہو سوال کیا شریمان سنگھ جیسے بند ماشوں کو ہر راستہ اسٹیشن فور کی طرف لاتا ہے ابھی تو اس کے گیلے کپڑے اتار کر اس کے پیٹ سے سمندر کا پانی نکالا گیا ہے اور وہ بدستور نہیں ڈالے تم چاہو تو چلی آؤ میرا خیال ہے کہ ہمیں صبح نمدار ہونے سے پہلے اس سے اپنی بات چیز مکمل کرن چاہیے میں نے فوری طور پر وہاں پہنچنے کا وعدہ کر گفون کا سلسلہ منقطع کر دیا سلطان شاہ ابھی کراچی ہی میں تھا شریمان سنگھ کے پکڑ جانے کی صورت میں قدرت نے ہمیں ایک سنیرہ موقع دیا تھا کہ ہم اسے ہانگ کانگ والی لڑکی کا اصل یہ تو گلوا سکیں اگر وہ غزالہ ہی تھی تو سلطان شاہ وہاں پہنچ کر اسے کانگ فو سے تعاون کا مچپرہ دے سکتا تھا اور اگر ارشکنتلہ دیوی تھی تو ہمیں ہانگ کانگ کبھول کر نئی د دیلی پر اپنی توجہ مرکوز کرنی تھی اسپیچل ٹاسک فورس کوئی سرکاری فوئی سے نہ میں کوئی سرکاری اہلکار اگر غزالہ اس وقت تک نئی دیلی میں ہی پھنسی ہوئی تھی تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں انڈین کانسلیٹ کے کسی عام عددار سے اس کے واپسی کے لیے سودے بازی کر سکتا تھا شریمان سنگھ کے رہائی کے عوض وہ لوگ غزالہ کو میرے حوالے کرنے پر آمادہ ہو سکتے تھے سلطان شاہ کے لیے میز پر ایک رک کا چھوڑ کرے میں فوراں یہ فلیٹ سروانہ ہو گیا سلطان شاہ جانگیر سے مستار لی ہوئی کالی شہرارڈ لے گیا تھا اس لیے میں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ملی ہوئی ٹریڈ لائن کی گاڑی نکالی چودر حقیقت حبیب چیوانی بلکہ مافیا کی ملکیہ تھی اسٹیشن فور پر اندھیرے اور پوریسار سناٹے کا راج تعلقے نے اس کے نکیبان اپنی جگہوں پر پوری طرح مستد تھے ٹارش کی روشنی میں سٹیرنگ وحیل کے پیچ مجھے پہچانتی آئینی پارٹیکل دیا کیا میں ہیڈ لیمپس گل کر چکا تھا لیکن اندھیرے میں پارکنگ لیمپس کی روشنی بھی دور تک پھیل رہی تھی اسی نکاس میں میں نے دیکھا کہ آہاتے کی دیوار کے ساتھ مسلح محافظوں کے غیر معمولی تعداد پہلی ہوئی تھی مجھے فوری طور پر اس ہمارت میں بنے ہوئے غیر آباد اور سیلنز زیادہ تیخانے میں پہنچا دیا کیا اس تیخانے میں سیڑھیوں اتر تھی ایک گرد علود حال تھا جس میں کچ مطروق فرنیچر اور دیگر کاٹ کا بار پڑا ہوا تھا وہیں یہ گوشے میں کئی جوانوں کے درمیان شریمان سنگھ فرش پر بنا پڑا تھا ساوی در ہی ہیں مجھ لانے والے نے تیخانے کے دور افتادہ حصے میں نظر آنے والے مقتصر سے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور خود زینوں کے اقتتام پر ہی رک گیا میں سپیچل ٹاسک فورس کے ڈسپلن سے با خوبی واقف تھا اس لئے اپنے شدید ترین خواہش کے باوجود شریمان سنگھ کی طرف نہیں جا سکا مجھ لانے والے نے کمرے کی طرف اشارہ کر کے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ وہ سسی اور اس تیخانے میں مجھے کون سے راہ احتیار کرنی تھی اس متعین راہ سے ان ارحاف کی صورت میں کوئی بھی کارکن پوری بے لہازی کے ساتھ مجھے ٹوک سکتا تھا تیخانے کی اس دور افتادہ کمرے میں نہ جانے کب سے ایک مسہری پڑی ہوئی تھی سیلنور امتداد زمانہ کے باعث اس کی پالش قائب ہو چکی تھی گدے کی حالت بھی ابتر اور خستہ تھی زفر اپنے ایک ماتیت کے ساتھ اس گدے پر بیٹا چند کاغذات کے مطالعے میں منہمک تھا تم نے دیکھ لیا کہ وہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکا موشہ کرم جوشی سے ہاتھ ملا تو زفر نے کہا اس بار اس کے ستارے گردش میں تھے کہ وہ بچ نکلنے کے باوجود پکڑا کیا اب ہم اسے اپنی تحویل میں رکھ کر اس سے بہت کچھ کلوا سکیں گے میں نے جوابی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہو گا نہیں نہیں وہ اس طرح ہی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہو بولا شیریمان سنگھ ہمارے لئے خطرناک قیدی ثابت ہو سکتا ہے اسے تو صبح کا اجالہ نمدار ہونے سے پہلے فارغ کرنا ہوگا اسی انگامی ضرورت کے لئے میں نے ایک ہالیکارپٹر اسٹینڈ بائی کیا ہوا ہے تاکہ سورج تلو ہونے سے پہلے کام پورا ہو جائے اس کے بعد میری سمجھ میں نہیں آئی اور میں اس تفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا بظائر وہ اپنے ملک کا ایک سینئر سفارتکار مگر اس دراصل سیکرٹ ایجنٹ ہے ایسے لوگ بہت ڈھیٹ ہیں اور سخت جان ہوتے ہیں وہ مار جائے گا لیکن کسی حساس معاملے پر اپنی زبان نہیں کھولے کا اس لئے اس پر زیادہ وقت ضائع کرنا بے سوت ہے اس نے اپنی بات کی وضاعت کرتے ہوگا ہمارے پاس وہ سمندر کی امانت ہے اور اسے صبح تلو ہونے سے پہلے سمندر میں چلا جانا چاہیے ورنہ سنگین دوشواریاں پیدا ہو جائیں گی تو کیا تم اسے دوبارہ سمندر میں پھینک دوگے میں اس کی انکشاپ پر حیران ہو کر کہا اسے جہاں سفارتی مراہت حاصل ہیں اس لئے وہ مقامی قوان ان کے تحت ملزم نہیں ٹھہرا جا سکتا پھر جب تک اس کی لاش پر آمد نہیں ہوگی اس کا سفارت خانہ ویلہ مچا کر ہماری حکومت پر دباؤ ڈالتا رہ گا اس لئے میں نے کہا تھا کہ شریمان سنگھ کا مر جانا بہتر ہے ہم نے اسے دو چار دن زندہ رکھا تو پوشٹ مارٹم کے ذریعے اس کے موت کے وقت کا تائین کر گیا جائے گا پھر رپوشی اور موت کے درمیان حائل طویل وقفہ بدترین تلخیوں اور پچیدگیوں کا سبب بن جائے گا اور اس کے ق قتل کی ذمہ داری ہماری حکومت پر ڈال دی جائے گی کلے سمندر کی طوفانی موجوں سے لڑتے ہوئے کوئی شہزور تیراک بھی چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اس کے بعد کسی حد تک میری سمجھ میں آنے لگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم آج ہی اسے دوبارہ سمندر میں تکیل دینے کا فیصلہ کر چکے ہو پاس سمجھ لینے کے باوجود میرا لیاجات آئی طرف تھا تکیلیں گے نہیں ہلیکاپٹر سے اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے گا ت تاکہ یہ فیلفور جہنم واصل ہو چاہے مقام کے انتخاب میں یہ احتیاط رکھی جائے گی کہ سمندر کی بھی پری ہوئی لہریں اس کی پھولی ہوئی لاج کو کئی اور لے جانے کی بجائے ایک آدھ روز میں ہمارے لیے ہی کسی ساحل پر اگلتے ہیں اس طرح سب کچھ ہے ہمارے حق میں جائے گا پوست مارٹم کی کہانی یہی بتائے گی کہ سمندر میں کوتنے کے چند گھنٹوں بعد ہی شریمان سنگ مر چکا تھا ہمیں اس پر تشدد میں بھی بڑی احتیاط برتنی ہوگی اس کے لیے میں نے کئی رنڈوں پر موٹا ریگ مال منڈھوا لی گیا ہے ریگ مال میں نے ہر سے دھرایا رنڈوں پر ریگ مال چڑھانے سے کیا حاصل ہوگا زرباز سے اس کے جسم پر نیل پڑھنے کے بجائے خراشی آئیں گی جن پر نمک وغیرہ بھی چھرکا جا سکتا ہے یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے کئی سائلی علاقوں میں مونگے کی اور دوسری زریاب دھاردار چٹانے ہیں جو بدن کو زخمی کر دیتی ہیں ریگ مال کی خراشیں غرقابی کے حد سے سمیل کھا جائیں گی تم کم سے کم وقت میں اس کو فارغ کرنا چاہتے ہو اس لیے میں ابھی سے یہ بتایا دیتا ہوں کہ غزالہ اور شکنطلہ والی پہلی کے علاوہ میں اس سے اور کچھ نہیں چاہتا ملکی مفادات اور اپنے ضروریات کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو اس کو مطابق تم اپنے باقیہ فیصلے کرتے رہنا زفر نے مجھے جو کچھ بتایا وہ قابل فہم تھا لیکن شریمان سنگھ سے اتنے جلدی نجات پانے کی بات سن کر میرا دل بوجھ سا گیا تھا اگر ہانگ کانگ والی لڑکی شکنطلہ صحابت ہوتی تو میں نے ہی دہلی سے غزالہ کو واپس لانے کے لیے شریمان سنگھ کو اپنا جرگمالی نہیں بنا سکتا تھا میں نے زفر کے تیور دیکھ لیے تھے وہ کسی بے صورت میں شریمان سنگھ کو اپنے گلے کی چچندر بنانے کے لیے آمادہ نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے دل کی بات دل ہی میں رکھی میں شریمان سنگھ سے غزالہ کے تبادلے کا ذکر کر کے زفر کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا ہم دولوں اس کمرے سے نکل کرتا ہے خانے میں پہنچے تو شریمان سنگھ بکری کے کسی نمولود بچے کی طرح گرد و غبار میں لتڑا ہوا فرش پر پڑا ہوا تھا اس کے بدن پر گلے انڈر ویر کے علاوہ کوئی تار تک نہیں تھا اس کا بدن سے اتارے گئے گلے کپڑے ایک گٹھڑی کی صورت میں ایک طرف رکھے ہوئے تھے اور وہیں یہ خاصا موٹا اور مکروتی ڈنڈا پر رکھا ہوا تھا بیس بال کے بلے سے مشابہ اس ڈنڈے پر بہت خردرا اور مضبوط ریگ مال چپکا ہوا تھا صرف پکڑنے کی جگہ ریگ مال سے خالی نصراری تھی شریمان سنگھ منہنی سے وجود کا مالک تھا لیکن اس کا استقوانی بدن بڑے بڑے بالوں سے بڑا ہوا تھا تیزی کے ساتھ سفید ہوتے ہوئے ان بالوں سے ساہر ہوتا تک اس کے مزاج میں ہیوانی جبلتوں کا قلبہ پایا جاتا تھا بدن پر بالوں کی کسرت کو تقریباً گنجی کھوپڑی نے متوازن کر دیا تھا اس کے دونوں ہاتھ پوشٹ پر بنے ہوئے تھے آنکھوں پر سیاہ کپڑا تھا اور ہونٹوں پر ٹیپ کھپکا ہوا تھا وہ بائیں پہلو پر سکڑا سمٹا پڑا ہوا تھا اور بہت گہرے گہرے سانس لے رہا تھا زفر نے خردرے ریک مال والا ٹنڈا اٹھایا اور خاصا جمع کر اچانک ریتی کی طرح شریمان سنگھ کی دائنی دران پر پھیر دیا حلکی حلکے میں ان گھٹنے والی بے مانی غراتوں کے ساتھ شریمان سنگھ کا پورا وجود بری طرح تڑپ اٹھا ریک مال کے کارڈدار دانوں نے شریمان سنگھ کی جلد کو ادھڑ کر خراشیں ڈال دی تھی جن میں سے فوراں تازہ خون رسنے لگا یہ عمل تمہارے پورے جسم پر دھرایا جائے گا زفر نے مکارانہ لیا جمعہ کاب پیرین خراشوں پر نمک اور مرچوں کا تیز امیزہ چھڑکا جائے گا جب تک تم یہاں رہو گے تمہارے ساتھ شب روز یہی سلوک کیا جائے گا حتیٰ کہ گلے ہوئے گوشت میں سے تمہاری ہڈیاں چھانکنے لگیں گی یہاں سے گلو خلاصی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم بلا چونچران کیے ہمارے ہر سوال کا جواب دیتے چل جاؤ اب میں تمہارا دھانہ آزاد کر رہا ہوں یہ یاد رکھنا کہ چیک کر تم اپنے پیپڑے تباہ کرلو گی لیکن یہاں سے تمہاری آواز باہر نہیں جا سکے گی زفر نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے ایک چھٹکے سے اس کے دھانے سے ٹیپ نوچ لیا چیریبان سنگھ کے ہلک سے ایک ہلکی سستراری چیخ آزاد ہو گی کیونکہ ٹیپ کے ساتھ ہی اس کی جلد سے شاید چند بال بھی اکڑ گئے تھے دینی کہا ہے میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں لمحہ بھر کے بعد اس نے بھرائی ہوئی اور کمزور آواز میں کہا زفر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا اور میں نے کہا میں موجود ہوں تم فکر نہ کرو یہ سب میرے ہی ساتھی ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اس میں میری مرضی شامل ہے کم از کم میری آنکھیں ہی کھلوا دو تاکہ میں کچھ دیکھ سکوں میری آواز سنتے ہی اس نے ایک اہمکانہ فرمائش کر دی جس پر زفر اپنے سر کو نفی میں ہلا کر رہ گیا دیکھتی آنکھوں سے بند آکیں اچھی ہیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تم رہا ہونے کے بعد میری علاوہ کسی اور کی نشانتہ ہی نہ کر سکو اوہ وہ میری بات کاٹ کر بول پڑا تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ آخر کار مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے گا کاش تمہاری یہی نیت ہو لیکن میں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تم نے ایک بہت بڑے سیاسی اسکینڈل کی ابتدا کر دی ہے جو تمہاری حکومت کو بہت مہنگا پڑے گا بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ غزالہ کہاں ہے میں نے ڈپڑ کر پوچھا میں بتا چکا ہوں کہ وہ نئی دیلی میں ہے مجھے معلوم ہے کہ تم اس کے بارے میں تزبزب میں مبتلا ہو یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ تم میرے سفیر سے سودا کر لو میرے بدلے وہ غزالہ کو ہاتھ جوڑ کر تمہارے حوالے کر دیں گے میں نے کہنا کیوں سے دیکھا کہ شریمان سنگھ کی اس تجویز پر زفر کے چہرے کا نقوش پکڑ گئے تھے مجھے حیرت تھی کہ اس خبیص نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے دل کے بات کہا دی تھی لیکن میں چور نظروں سے زفر کا رد عمل دیکھ چکا تھا اس لئے میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تم غزالہ کو زورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو ہمیں تم سے زیادہ بڑے حسابات بباگ کرنے ہیں تمہیں بلا وجہ یہاں نہیں لیا گیا ہے تم مجھ سے کچھ بھی نہیں گلواسک ہو کے میری چھٹی حس مجھے بتا رہی ہے کہ تم لوگ کسی اور چکر میں ہو تم جیسے کسی یتیم گھنڈے کے بس کی بات نہیں کہ اپنے کسی دشمن کی تلاش کے لیے حالیکاپٹر روانہ کر سکے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ تمہیں چارہ بنا رہے ہیں اپنا کام نکل جانے کے بعد وہ تمہارا پتہ بھی صاف کر دیں گی اور تم اپنی نگاہوں میں حیرت لیے نرگباش ہو جاؤ گے میں نے زفر کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر شریمان سنگھ کی ننگی گردن پر رگر دیا اور وہ بری طرح تلمیلہ اٹھا اس کے گردن پر خون کی لمبی لمبی خراشیں پڑ گئی تھی ان وحشانہ حرکتوں کے ذریعے تم زیادہ سے زیادہ مجھے حلاک کر دو گے لیکن یقین رکھو کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکو گی بہتر یہی ہے کہ تم مجھے رہا کرتو یہ نہیں چاہتے تم مجھے گولی مارکہ میں لاش کہیں ڈلواتو ہم تمہاری قوت برداش کو پرک نہ چاہتے ہیں اس بار زفر آ گیا ہے اس کے آواز میں پیشہ ورانہ رکابت کی تپش بہت واضح تھی ہم تمہیں الٹا لٹکا کر تمہارے سر سے ایک فٹ کے فاصلے پر انگارے دیکھا دیں گے جو تھوڑی دیر میں تمہارا بھیجا پھگلا دیں گے پھر دیکھیں گے کہ تم کیا بولتے ہو سیادہ سے زیادہ میرا بھیجا ناک کے راستے بے کر بائے را چاہے گا لیکن میری زبان نہیں کھلے گی اس کی آواز بدستور کمزور لیکن پورا زم تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا ارادہ اٹل ہے ہم تمہیں ماریں گے نہیں بلکہ کسی مردے سے زیادہ بدتر حالت میں واپس لوٹا دیں گے اور تم زندگی بھر دیوانگی کے عالم میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر ہو کے زفر کا لحظہ صفاکانہ ہو گیا اس لیے تمہاری اس ہی میعافیت ہے کہ جو کچھ پوچھا جائے اس کا صحیح صحیح جواب دیتے جاؤ میں موت یا زلت سے نہیں ڈرتا تم زند کرتے ہو تو سوال کرتے جاؤ میرا دل چاہا تو جواب دوں گا ورنہ ابنی زبان بند رکھوں گا تم مجھے بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے اس کے جواب پر زفر غصے سے دان پیس کر رہ گیا چند ثانیوں تک تیخانی کی فضاء میں بوجل سا سکوچ آیا رہا پھر زفر کی سر دعواز گھنجی آپریشن سلور سینڈ کا چیف آفیسر کون ہے اس سوال پر شریمان سنگھ کے بدن کو ایک چھٹکہ سا لگا اس کا چیرہ سفیاد پڑ گیا اور وہ استراری انداز میں بولا مجھے معلوم ہے کہ افغانستان میں ہونے والی کھانا جنگی سے تم لوگوں نے شاپا مار جنگ اور سراغ رسانی کی چوبوں میں بہت کچھ سیکھا ہے مجھے حیرت ہے کہ تم آپریشن سلور سینڈ سے واقف ہو لیکن اس بار تم نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے تمہارا یہ اسوال سننے کے بعد میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم فوجی ہو اور تم لوگوں نے افنجنگی مقاصد کے لیے ڈینی کوپی اللو بنایا ہوا ہے وہ حالات کے شکنجے میں بوری طرح جکڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے بار بار اکسانے اور بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی آزادانہ مرضی سے ان لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا زفر نے ایک بار پھر اس کی دائن ایران کی پرانی خراش کو ریک مال سے ادھر کر رکھ دیا اس مرتبہ شریمان سنگھ نے بے انتہا زب سے کام لیا اور دبی دبی گراتوں کے ساتھ رڑپ کر رہ گیا تم را کے بلیک ایڈز یونٹ سے منسلک ہوں اس لئے یہاں کی آرمی انٹیلیجنس اور اس کی انٹیلیجنسل کے بارے میں بھی جانتے ہوگے لیکن ہم سیدھے سادر لوگ ہیں اب دنشکار سے مطلوبہ معلومات نکلواتے ہیں یا ان کی جان نکالیتی ہیں شریمان سنگھ نے زفر کی بات کار دی آرمی نہیں تو پھر تم اسپیشل ٹاسک فورس کے بھیڑیے ہو سکتے ہو میں نے سنا ہے کہ غیر قانونی کاموں کے لیے اس نام سے یہاں ایک متوازی تنظیم بنائی گئی ہے جو ہر قائدی اور قانون سے آزاد ہو کر اپنی منمانی کرتی ہے میں تم لوگوں کی بھی کھوج میں تھا شریمان سنگھ جیسے بے بس قیدی کا وہ پرسکون انداز زفر سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اچانک ہی اپنے وزنی جوتے کی ٹوکر سے شریمان سنگھ کا چیرہ ادھر کر رکھ دیا اس بار شریمان سنگھ کی درناک چیک بہت تیر سی میں نے گھبرا کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر ہیتمران کا سانس لیا کہ تیخانی کی دیواروں میں کسی روشن دان یا جالی کا وجود نہیں تھا اور شاید اس لیے شریمان سنگھ کو وہاں لیا گیا تھا میں نرمی سے زفر کا واضح تام کر اسے دور افتادہ کمری کی طرف چلا گیا وہ تمہیں حصہ دلا کر کسی سنگین غلطی پر مجبور کرے گا میں نے کہا ایک طرح تم اتنی اتیاد کر رہے ہو کہ اس کی جلد پر ریکمال سے رگنے لگا رہے ہو اور اب غصے میں آگے اسے ٹھوکنے رسیت کر بیٹھے میرا خیال ہے کہ اس پر وقت برباد کرنے کی بجائے اپنے پروگرام کے اگلے حصے پر عمل شروع کرتا لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس سے تو بہتر تھا کہ اسے ساحل سے اٹھانے کے بعد یہ گہرے سمندر میں پھینک دیا جاتا اسے یہاں لانے سے کیا فائدہ ہوا زفر اپنی نکامی پر بوری طرح بھنایا ہوا تھا میں اتنی آسانی کے ساتھ اس کی جان نہیں چھوڑوں گا ابھی میرے پاس کئی گھنٹے کی مولت باقی ہے زفر سے زیادہ تقرار مناسب نہیں تھی اس لئے میں خاموشی سے اس کے ساتھ واپس ہو لیا زفر کے امام پر اس کے ایک آدمی نے شریمان سنگھ کے دہانے پر ایک بار پھر ٹیپ چپکا دیا پھر دوسری آدمی نے اس کے زخموں پر عملن نمک پاشی شروع کر دی اور یہ اور بات تھی کہ باریک پیسے ہوئے نمک میں مرچوں کے سرکی دور ہی سے دیکھی جا سکتی تھی شریمان سنگھ نے تشدد تو خاصے سکون سے سہ لیا تھا لیکن نمک پاشی کے عمل نے اسے بری طرح ترپا کر رکھ دیا اس نے بلبلا کر کئی بار اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہا لیکن ہر بار کسی نہ کسی نے اسے بے رحمی کے ساتھ نیچے گرا دیا اور وہ فرش پر ہی ماہی بھی آپ کی طرح ترپ ترہ اس دوران میں زفر اس کے بدن پر ریکھ مال والی ڈنڈے سے نئی خراشی ڈالنے کے بجائے پرانے زخموں کو بار بار ادھیڑتا جا رہا تھا مردانیس میں وہاں بس انا کی جنگ باقی رہ گی تھی میں نے چند جھلکیوں سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ شریمان سنگھ موت سے خوفزدہ ہو کر ہاتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں تھا اس کے جسم سے ایک ریشہ بھی ادھیڑ دیا جاتا تو وہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتا چل یا بدیر اسے سمندر کے سفر پر روانہ ہو ہی جانا تھا اس لئے میں نے علیہ دگی میں جا کر زفرکل سلطانشاہ کے پروگرام سے آگاہ کیا اور اسے اجازت لے کر اسٹیشن فور سے اپنے فلیڈ کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں میرا ذہن شریمان سنگھ ہی میں الچا رہا وہ بادی و نظر میں ایک عام سا سفارتی علیکار نظر آتا تھا جو دامن بچا کا غیر قانونی ذرائع سے اپنے ملک کے مفادات کے لئے کام کرتا رہتا تھا دونوں پروسی ممالک کے سیاسی اور سفارتی تعلقات عرصہ دراز سے سرد مہری بلکہ کشیدگی میں مبتلا چلے آ رہے تھے اس لئے میرا اندازہ تھا کہ دونوں طرف سفارتکاروں کے حکام کی نویت بھی تبدیل ہو کر رہ گی تھی شریمان سنگھ کی حد تک یہ پاہت پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ وہ ہمارے ملک میں ملنا سرکار جیسے تقریب کار کی سرپرستی کر کے ملک ایک حساس علاقے میں شورش پھیلانے کی سازش کا مرتقب ہو رہا تھا اسی کے ساتھ اس نے اپنی بیوی رجنی کے ذریعے ایک مقامی ہندو سرمایت دار کو اس حد تک اپنے ساتھ ملائے ہوا تھا کہ وہ موسیقی کیس شوکیا پروگراموں میں اپنی مخصوص دھنوں کے ذریعے مقامی تقریب کاروں کو پیغام رسانی کرتا تھا موتلال کے جلترنگ پر دیئے ہوئے پیغام پر عمل کرتے ہوئے مقامی تقریب کار تیج شدہ مقامات پر بموں کے دھماکے اور دوسری تباہ کن کاروائیاں کیا کرتے تھے موتلال کو اپنے حرکات کے ان نتاج کا علم رہا ہو یا نہ رہو لیکن وہ خبرو اور صبح کا اندام رجنی کے وجود کے سہر میں ڈوب کر اس گھنونے کام میں سر سے پیر تک غرق تھا شریمان سنگھ کو علم تھا کہ ہرجائی مزاج رکھنے والی رجنی اس سے کھلی ہوئی بے وفائی کرتے ہوئے نسبتاً کم عمر تندرست موتلال کے ساتھ کام کی آر میں پینگیں بڑھا کر رنگ رلیاں مناہتی رہتی ہے لیکن وہ اپنے ملک کا سچا خدمتگار تھا اس لیے اپنی ذاتی خوشیاں قربان کر کے بھی اپنے ملک کی مقاصد کے لیے کام کرتا تھا یہ اس کی بہت بڑی بدنصیبی تھی کہ رجنی اسٹیشن فور میں قید تھی اور وہ خود تیغ خانے میں زفر کا تشدد سہرہ تھا لیکن ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں تھا زفر اور شریمان سنگھ کی براہ راست گفتگو سے کچھ اور اسرار بھی میرے سامنے آئے تھے شریمان سنگھ نے ایک مرتبہ میرے سامنے سپیچل ٹاسک فورس کے وجود کے بارے میں مہم سا شبہ ظاہر کیا تھا لیکن اب اندازہ ہوا کہ بہت شبہ سے خاص ہی آگئی تھی اسی طرح زفر نے مجھ سے کبھی کسی اور خفیہ اپریشن کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن میں نے اپنی کانوں سے اپریشن سلور سینڈز کا ذکر سن لیا تھا وہ یقینی طور پر بھارتی خفیہ اداروں کا کوئی اہم اور تباہ کن منصوبہ تھا جس سے ایس ٹی ایف والے بے خبر نہیں تھے ملکی سلامتی اور مفادات کے خلاف وہ ایک بہت بڑا اور بھیانک چکر چلا ہوا تھا جس کی ابتداء ملہ سرکار کے ذات سے ہوئی تھی اس سازج میں سفارتی علیکار مقامی جرائم پیشہ لوگ اندرون سن پہلو اڈاکو ہیرون کا سرمایہ جدید ترین اور مولک جنگی ہتھیاروں کی بھاری تعداد کے علاوہ بھی بہت کچھ ملوث تھا جب تک میں انفرادی طور پر ان سب مسائل میں گرا رہا مجھ کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہو سکی لیکن اسپیشل ٹاسک فورس کے اول خان سے تعریف ہونے کے بعد صورتحال یک سر تبدیل ہو گئی تھی